ملتان سلطانس کے شان مصود نے کہا ہے کہ وہ بابر آزم کیلئے جان دینے کو بھی تیار ہے ملتان سلطانس کی نمائندی کرنے والے قومی بیٹر شان مصود نے مقامی ٹی وی سینچے میں کہا ہے کہ پوری ٹی بابر آزم کی پیچھے کری ہے اور انہیں ہر ممکن طور پر مدد کرنا چاہتی ہے ہم ان کے لئے جان دینے کو بھی تیار ہیں انہوں نے کہا کہ جب صرف راز احمد کپتان تھے تو ہم اپنی جان دینے کو تیار تھے اور اب بابر آزم کے لئے بھی ہمارا یہی جذبہ ہے انہوں نے بابر آزم کی قائدانہ صلاحیتوں کو سراتے ہوئے کہا کہ وہ غیر معمولی کپتان ہیں اور ٹیم کی سپورٹ کے حق دار بھی ہیں شان مصود کا کہنا تھا کہ بطور ٹیم ہمارا مقصد ملک کے لئے کھیلنا اور اپنی بہترین صلاحیتیں پیش کر کے بہترین مقاصد پانا ہے گزشتہ روز ٹیم مینجمنٹ کے جانب سے ملتان سلطانس کے خلاف بہتری پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے والے کھلاریوں کے لئے انعامات کا اعلان کیا گیا پاکستان سپر لیگ کی ٹیم لاہور کلندرز نے غیر ملکی کھلاریوں راشد خان ڈیویڈ ویزا اور سیم بلنگز پر انعامات کی برسات کر دی کھلاریوں کو انعامات دینے کی ویڈیو بھی گزشتہ روز لاہور کلندرز کے سوشل میڈیا پیج پر شیئر کی گئی پاکستان سپر لیگ کی ٹیم کوئیٹاگ لیڈی ایٹرز کے بالر نسیم شاہ نے کہا ہے کہ کوئیٹاگ لیڈی ایٹر بطور ٹیم پی ایس ایل کے آٹھ میں ایڈیشن میں اچھا نہیں کھیلی کراچی کنگز خلاف میچ کے بعد پریس کانفریس میں نسیم شاہ کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل میں بالنگ کے لیے سازکار پیچ کنڈیشنز نہیں تاہم سازکار کنڈیشن نہ ہونے کے باوجود اچھی بالنگ کے بعد نمبر ون بنا چاہ سکتا ہے افسوس ہوا پنڈی میں شائکین ہمیں سٹیڈیم میں دیکھنے نہیں ہیں ایک کراوڈ سپورٹ کریں تو کھلاری انچوائے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بالنگ میں بھی پارٹنرشپ ٹیم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے افسوس ہے کہ محمد حسنین انجوری کا شکار ہے